ہلو دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آج کے بیڈیو میں آپ کو ایک ایسا گھریلو نسخہ بتاؤں گا اس نسخے کی مدد سے پورے سریر کو کافی گورا بچمکدار بنا پائیں گے دوستوں آپ کا چہرہ آپ کے ہاتھ با پاؤں با پورا سریر کافی گورا چمکدار بنے گا میرے دوارہ بتائے گئے اپائی کی مدد سے ماتر دو بار آپ کو اس نسخے سے مساج کننی ہے اور آپ کا سریر گورا بن جائے گا دوستوں آج کے سمعے میں گورا رنگ ہر کوئی ویکتی چاہتا ہے ہم اپنے سریر کو چہرے کو ہاتھ پیروں کو آکرشت بنانے کے لیے باجار میں اپلپ دے بیوٹی پروڈکٹ کا اپیو کرتے ہیں ان سب کے بعد بھی جب ہمارے سامنے پرنام نہیں آتا تو ہم کافی نراس ہو جاتے ہیں اور دوستوں یہ ہے جو بیوٹی پروڈکٹ ہوتے ہیں باجارو یہ ہے آپ کے چہرے پر ہاتھ پیروں پر سائیڈ ایفیکٹ کر جاتے ہیں جس سے آپ کو توجہ سمبندی بیماریاں ہونے لگتی ہیں تو آج میں آپ کے لیے بالکل آئیورویدک اپائی لے کر آیا ہوں جس کی مدد سے آپ کے ہاتھ پیر کافی گورا بننا سرو ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پلاسٹک کی ایک خالی کٹوری کی آبشکتہ ہوگی اور اس میں سب سے پہلے جس چیچ کو ایڈ کرنا ہے دوستوں یہ ہے سیمپو سیمپو آپ کو آسانی سے مارکٹ میں اپلپد ہو جائے گا دوستوں آپ جو بھی سیمپو پریوکت کرتے ہیں اس سیمپو کا پریوک کر سکتے ہیں دوستوں سیمپو آپ کے ہاتھ پیر کے ڈیٹ سیلز کو ریپیر کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے لیے ہاتھ پیر میں جمی ہوئی گندگی کو نکال فیکتا ہے اور آپ کے ہاتھ پیروں کو دودھ کے سمان چمکدار بنانے میں مدد کرتا ہے اور دوستوں اس سے آپ کے ہاتھ پیر کافی سندر دکھائی دینے لگتے ہیں تو آپ کو کینچی لینی ہے اس پرکار اور کینچی کی مدد سے سیمپو کو کاٹ لینا ہے اور اس میں دوستوں کیا کرنا ہے آپ کو پورا ایک سیمپو ایڈ کر دینا ہے سیمپو بہتی فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں یہاں آپ کے ہاتھ پیروں کو کافی آکرشت بنانے میں مدد کرتا ہے اب دوستو اس میں جو اگلی چیز آپ کو پریوکت کرنی ہے یہ ہے ایلو ویرا جیل جو کی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں اپلپد ہو جائے گا ایلو ویرا جیل میں کچھ ایسی پروپٹیز پائے جاتی ہیں جس سے آپ کے ہاتھ پیر کافی سندر دکھائے دن لگتے ہیں آپ کے ہاتھ پیر کی کالی سکن دھیرے دھیرے گورا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ پیر میں جو بھی توجہ سمبندی بیماریاں ہیں وہے بھی دور ہو جاتی ہیں تو اس پرکار میں نے ایک چمچ ایلو ویرا جیل نکال لیا ہے اب اس میں سیمپو کو آپ کو ایلو ویرا جیل کو ملا دینا ہے دوستو ایلو ویرا جیل بہتی فائدہ مند ہوتا ہے یہاں آپ کے ہاتھ پیر کو کومل بنانے میں مدد کرتا ہے اس میں جو اگلی چیز آپ کو پریوکت کرنی ہے دوستو یہ ہے گلاب جل روز وارٹر جو کی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں اپلپد ہو جائے گا روز وارٹر آپ کے ہاتھ پیروں کو ملائم بنائے گا اسمود بنائے گا ڈلنس کو ختم کرے گا اور آپ کے ہاتھ پیروں کو کافی گورا بنانے میں گلاب جل پریوکت کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا دوستو آپ کو ایک چمچ کے برابر اس میں گلاب جل کو ایٹ کر دینا ہے گلاب جل آپ کے ہاتھ پیر میں جمی ہوئی گندگی کو نکال فینکے گا اب اس میں جو اگلی چیز آپ کو پریوکت کرنی ہے دوستو یہ ہے اینو جو کی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں اپلپد ہو جائے گا اینو بھی آپ کے ہاتھ پیر میں جمی ہوئی گندگی کو نکال فینکتا ہے آپ کے ہاتھ پیر کو کافی آکرشت بنانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے ڈیٹ سلز کو رپیر کرتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی ماترہ میں اس میں اینو ملا دینا ہے دوستو اب ان سبھی چیزوں کو آپس میں اچھ طریقے سے ملا دیجئے دوستو ان سبھی کو پانچ منٹ تک آپ اچھ طریقے سے ملائیے گا جیسے سبھی چیزیں آپس میں اچھ طریقے سے مل جائیں اور ہمارا نسکہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب دوستو اسے اپنے ہاتھ اور پیروں پر ایپلائی کرنا ہے ایپلائی کرنے کے بعد پانچ منٹ تک ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ پیروں پر آدھے گھنٹے کے لیے لگے رہنے دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ایسے تھنڈے پانی سے دھولے نہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ماتر ایک ہی بار کے پریوک سے آپ کے ہاتھ پر کافی گورا دکھائی دینے لگیں گے